موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانے دار اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد اسلم بردی بدلی حکومت بدلی کیا تھانا کلچر بدلہ اس پر ہم بات کریں گے آج تھانا شیرہ کوٹ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھانا شیرہ کوٹ ہے اور تھانا شیرہ کوٹ کی یہ جو بلڈنگ ہے یہ بہت ہی مجھے بہت سیدھا نظر آ رہی ہے اندر جائیں گے اندر کے حالات بھی دیکھیں گے پولیز کی ورکنگ کیسی ہے اور عوام کی دادرسی ممکن ہو پا رہی ہے یا نہیں اس پر بھی خاص طور پر نظر ڈالیں گے باید سے تو تھانا بہت اچھا لگ رہا ہے مگر اندر کے حالات کیسے ہیں انوائیٹمنٹ کیسا ہے شہریوں کیسا کس طرح بڑھتاؤ کیا جاتا ہے اس پر بھی بات کریں گے مگر سب سے پہلے جب تھانے سے انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ایک گیٹ کیپر ہوتے ہیں جو یہاں پر ڈیوٹی کے فرائے طرح انجام دے رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم بھائی والاکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ٹھاک کیا ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی میری ڈیوٹی ہے جی سکوٹی ڈیوٹی ہے ہوئی رہے گیرہ حال ہے اس کو نہیں جانے دیں Alabama جیس جو بھی کہے پاس کہا اور کوئی چیز اس کو چک کر کے اندر جانے دیں کوئی پیسے پسے لے کے جانے دیتے ہیں نہیں پیسے کیوں لے نیا ہم نے Warszawa کیسے اندر جاتی ہے پوٹی کرم کرتے ہیں کے پیسے چلے جاتے ہیں پیل رہے چیزاں کیا ماری ڈیوٹی بتائے بنایا ہے بیٹ اے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے کا شاة تو بنائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یا سردی کے لیے سردی کے لیے جو بھی سائل آتا ہے تھانے میں مشکل میں ہوتا ہے تو وہ آتا ہے تھانے میں وہ آتا ہے تو یہاں پر آپ جیسے کچھ ایسے پلیس والے ہوتے ہیں جو ڈیوٹی زیادہ دے چکے ہوتے ہیں پھر ان کے روئیے میں تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ ان کے طرح بھی نارواس لوگ پیش کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈیوٹی آٹ گینٹ کی ہونی چاہیے تاکہ پھر روئیہ بھی ٹھیک رہے آٹ گینٹ کی ہی ہے جو سائل آتا ہے اس کو اس کے مطابق جدر اس نے جانا ہوتا اس کو انشارہ دیتے ہیں کہ آپ پہ جدر کام ہے اس کو دے دیتے ہیں تو جب میں آیا تھا تو آپ بڑے روڈ بولے تھے کیوں روڈ نہیں بولا تھا وہ تھوڑی ہی بسٹریں بولتی تو اس طرح تو سائلین کے طرح بھی بتمد ہی ہوتی ہوگی میں نے تو آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کی طرح برطاو رکھتے ہیں آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ شائستہ روئیہ ہو تو وہ روئیہ کیوں نہیں آپ کا شائستہ ہو پا رہا یاد ہی اگر آپ اسے بتمدی کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرے گا اندر جا کے اس کو انصاف مل جائے اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے تو کیوں نہیں آپ کرتے آئندہ آپ نے اتیاز رکھنا ہے جو بھی سائل آتا ہے وہ آپ ان کے لئے دوٹی کر رہے ہیں تو آپ ان کے طرح اچھا سلوک کریں اچھا برطاو کریں ٹھیک ہے پھر یہ تھانا کل در بدلے گا ایسے ہی ہے یہ باہر ایسے چو تنویر صاحب موجود ہیں اسلام علیکم صاحب کیا آلینٹک ٹھاک ہیں اسلام علیکم کیا آلینٹک ٹھاک ہیں سر آپ کا روئیہ مجھے بہت اچھا لگا اندر داخل ہوا آپ نے اسلام یا اسلام کا جواب کر میں نے دے دیا مگر جب ہم تھانے کے اندر آتے ہیں گیڑ پر موجود جو پلیس اہل کار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روئیہ اپنا اچھا رکھے جو بھی ساحل آتا ہے مشکل میں ہوتا ہے اس کے طرح اچھا برطاو رکھنا چاہیے مگر وہاں صحیح اس کو خوار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک تاثر بیٹھ جاتا ہے شہری پر تو کیا کہیں گے ان کی ٹریننگ ایسے کرواتے ہیں یہاں ہما سب تھوڑے سے سنیریو چینج ہو چکے ہیں اگر آپ فوری طور پر یہاں کھڑے ہو پر اس کو سپر وائز کریں کہ ہر آنے والے بندے کو بڑے پیار سے اچھے طریقے کے ساتھ سے پروچھیں آپ کو مسئلہ کیا ہے اگر اپریشن کے ساتھ اس کو ایشو ہے تو وہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپریشن سائٹ پر چلے جائیں پرنٹ اٹھ پر چلے جائیں اگر اس کم کرما دل ہو چکتا ہے اس نے انویسیگیشن مینک کے اندر جانا ہے تو اس کو وہ قیدہ طور سے دلیف جاتے ہیں کہ اس سائٹ پر انویسیگیشن نہیں ہے سن بطور ایسے جو جب آپ ڈیوٹی کے فریسر انجام دے رہے ہیں انتھانا شیڈرپورٹ میں تو فوری طور پر آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ آپ علاقے میں اس ساتھ سے دحفظ پیدا کر سکیں یہاں جب پوستنگ ہوئی ہے سب سے پہلے موٹسیکل چوری بہت زیادہ تھی تو ہم نے ایک موٹسیکل چور گینگ پکڑا ہے کافی تعداد میں موٹسیکلیں برامت کی ہے موٹسیکل چوری تقریباً زیرو ہو گئی ہے مزید جو یہاں ڈپیٹ ہویا رہا ہے ان کی سپر وین جاری ہے ٹی اوز ہیں ریکارڈ یا آفتہ ہیں ان کو شاملے تفتیش کار رہے ہیں اب تقریباً جو یہاں رابری اور موٹسیکل چوری ہے اور نیر ٹو زیرو ہے ٹھیک ہے اور یہ بہتے ہیں ساتھ بات کرتے ہیں مانا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مگر علاقے میں کرائم کی صورتحال گمبیر ہے لوگوں میں عدم تحفظ پہدہ آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی پوائنٹ او بیو سے دیکھا رہے ہیں تو اللہ سے بہتر کرنے کی مزید ضرورت ہے یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ کیا مکین لوگ ہیں انہوں نے اپنے طور پر یہ ہم باہر بینر لگوائے ہیں کہ ہم اللہ کا شیڑا کورٹ کے جو پولس ہے اس کے بڑے شکربدار ہیں کہ ان کو نے کرائم پہ کنٹرول کیا ہے جو اب اغیرہ جو ہے ان کو یہاں سے بگایا ہے جو ہے چینیس کیے میں ہیں ٹھیک ہے اور کافی حد تک کرائم کنٹرول ہے اب ٹھیک ہے اسہ ٹیشو نہیں ہے کرائم کی نویت کیا ہے شیڑا کورٹ کیا دورت میں سنگین جرائم ہے یا معمولی نویت کے کرائم ہے یہ مکس جیسے ہر سوسائٹی میں ہر طرح تک کرائم پاسی لے لیکن جو ایک اورگنایز خواہدی بھی جواریے بھی بڑیенно تداز مے پائے جاتے ہیں اور یہاں پر نو سربازی کے واقعات بھی رنمات رہے ہیں کیونکہ یہاں پر قریبی اڈا بھی ہے اور مین روڈ ہے جب ہم یہاں پوسٹن ہوئی ہے تو یہ دیکھا ہوئے گا کہ یہ والا تھانہ بین الاسلائی تھانہ کنزیوم ہوتا ہے یہاں نیازی اڈا ہے سارے جنہیں ٹرانسپورٹیشن کے تمام اڈے ہیں یہاں ایسی اپروچ ہے جو نو سرباز گروہ ہیں دیگر ازلا سے وہ یہاں پہ آتے ہیں آکے اپنی کارویٹ ڈال کے پاہ گاتے ہیں آتے ہی ڈی سینٹری ہم نے تین نو سربازوں کے گروہ جو پہلے نشا دے کے لوٹ لیتے تھے پھر جنابلی وہ نو سربازی کرتے ہیں پیسے گننے کے بہانے پینکوں کے باہر تین گروہ وہ پکڑے ہیں اب یہاں سرے دست نو سربازی جیسے بس ہٹوں پہ کچھ چیز کھلا کے نو سربازی کار لینی وہ سیرو ہے پچھلے مانچات پروشی پہ آ جائیں کیونکہ یہ سمگل بھی ہوتی ہے اور یہاں پر سپلائی ہوتی ہے تو کتنے سپلائی کی رفتاری ہے یہاں جو پچھلا ماہ ہے ہم نے چودہ مقدمات پڑے درج کیے ہیں اچھا سر جی مجھے یہ بتائیں کہ تھانے میں جو سائل آتا ہے اس کے پوری طور پر دادرتی ہو جاتی ہے درخواست وصول کی جاتی ہے اس کی درخواست پر کاروائی کی جاتی ہے یہاں ہما صاحب جب سے فرنٹ اکس بنا ہے یہ ایک ریولیوشن کہہ لیں آپ جو ہی کسی بھی پرسل میں جیسے ایشو ہے اس میں تھانے کے اندر اکٹر ہونا ہے تو خوری طور پر اس نے فرنٹ اکس پر جانا ہے فرنٹ اکس پر اس کو ای ٹیک لگ جاتا ہے ای ٹیک ہے ای ٹیک چوبیس کنٹے کے اندر اندر اس کی کاروائی مست ہو جانی ہے جو یہ رپورٹر ہمارے سینے آفیسلز ہیں ان کے آفیس میں یہ درج ہوتے ہیں کہ فلام قدم آیا فلام قدم آیا چوبیس کنٹے کے اندر اندر ہر سائل کی مکمل ہی لگو کسی بھی قسم کی درخواست ہے جو بھی جیسے مقدمہ درج ہو گا یا نہیں ہوگا یا اس میں لے لیا جائے گا اگر یہ درخواست ٹیک ہے اس میں کاروائی بنتی ہے تو کاروائی درج کر دی جاتی ہے یہ بھی پوسیبل کے لیےCare سو سائٹی ہے اگر آپ اسے لیڈ سیزیونر کر دیں کاروائی نہیں ہوتی اس کی کوئی اور ریمیڈی بنتی ہے اگر اس نے کوئی 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 قوار سے ریجوع کرنا ہے اس کو قوار کے طرف ریفر کر دیا جائے گا بعض اوقات اپنے ذاتی انات کی وجہ سے چوٹی در خاص سے آ جاتی ہیں اس کو فائل کرنے کی ضرورت ہے تو فائل کر دی جاتی ہے وہ بلیک ان وائٹ میں آ جاتا ہے چوبیس گھنٹے کی اندر اندر یہ پکڑنے ہے ذرا بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ لمبی گفتگو کی جائے میں بھی ذرا ریلیکس ہو دوں حسن سر آپ نے کہا کہ تھانا کلٹر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے بیسری کی گنجائش ہر میکمے میں رہتی ہے اور اسی طرح جو خامیہ ہے اسے دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کی جا رہی ہے مگر جو تاثر ہے آج بھی آپ ایک عام شہدی سے بات کرتے ہیں تو وہ برے الفاظ میں فلیس کو کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے مگر فلیس کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتا مگر اپنا گفتہ نکالتا ہے کہ جب بھی فلیس کے پاس جاتے ہیں تو خوار ہو جاتے ہیں ضلیل ہو جاتے ہیں ایسا سننے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے یا نہیں ساتھ ساتھ بتانا ہے میں ہمارت پر یہ بات بتایا جب لوگ یہاں آتے ہیں جب ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ان کا تاثر چینج ہو جاتا ہے پولس کے بارے میں یہ بات ہم نے بڑی سنی ہے شروع میں کہ پڑے لکھا بندہ اور ایک آنپاڑک ان کے اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے میرا یہاں پہ اللہم ہے میں انگلیش ہے پنیابی نیورسی سے ریفر کیا ہے اب دیکھیں ایک بندہ جو انپاڑ ہے اور ایک بندہ جس نے ایم اینگلیش کیا ہے پنیابی نیورسی سے پھر اللہم کیا ہے اس کی اپروچ اس کی ڈیلنگ لوگوں کو ساتسفائی کرنے کی جو اس کا وے آف ٹاکنگ ہے وہ کترے ایکسپریسیو ہوگا ایس ٹو کمپیر وہ انپاڑ پرسن سے یہ بڑا ایک پاسٹیو آپ کے پوائنٹ کہہ لیں کہ آپ جتنی بھی بھرتی ہو رہی ہے مہکمہ پورس کے اندر جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے یہ ہائیلی کوالفائیڈز لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو ایٹیکیٹس پتا ہے مینرز پتا ہے یہ لوگوں کو وہ درد دکھ فیل کرتے ہیں یہ ایک بندہ جو تھانے کے اندر آتا ہے وہ پہلے ہلات کا مارا ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کو گائیٹ کار دیا جائے کہ بھائی تیری یہ کار بھائی ہے یہ بنتی ہے تو اس کا تقریباً آدھا دکھ ویسے ختم ہو جاتا ہے اچھے انداز سے بات کر لینا اچھا اقلاق رکھنا روئیہ اچھا رکھنا شاہستی سے پیش آنا بڑا میٹر کرتا ہے تاثور مصبت ہو جاتا ہے پہلے منفی تاثور لے کر آتا ہے پھر مصبت میں بدل جاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ پڑے لکھے آپ لوگ میکمے میں آرہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بھی امی کیا ہوا ہے اللہ بھی کیا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب پڑا لکھا ایک بندہ میکمے میں بڑھتی ہوتا ہے اور اس کو اس طرح کا تھانا دے دیا جائے جو تھانا نہیں لگتا کسی گاؤں کا پرانا کا کوئی وہ ہوتا ہے جہاں پہ گائیں بینس وغیرہ رکھی ہوتی ہیں ایک ڈیرہ ہوتا ہے یہ اس طرح کی تارے امیج بنا ہوا ہے تو یہ تھانا کی پروپر بیلڈنگ ہی ہے تو یہاں پر آکے پڑا لکھا بندہ پریشان نہیں ہوتا ہے یار یہ کیا محول ہے اس میں نا ہما سب ایک بڑا امپورٹن بڑا امپورٹن فیکٹر ہے بیلڈنگ سمیٹر نہیں کرتی ہماد بھائی یہاں جو لوگوں کو ڈلیور کیا جاتا ہے میٹر وہ کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اس آنے والے مسائل کے ساتھ کیا ہے کیا وہ پروپرلی ٹریٹ اس کو کیا جا رہا ہے کیا وہ بچارہ جو پرابلم دے کے آیا ہے اس کی وہ پرابلم سالو کی جا رہی ہیں کیا لوگ تھانے کو دیکھتے تحفظ کا احساس ان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ تحفظ ہے ان کو یہاں سے انفرہ سٹرکچر میٹر کرتا ہے انوارمنٹ میٹر کرتا ہے ورکنگ پھر بیتر ہوتی ہے دیکھیں جب آپ کو وسائل ہی نہیں دیا جائیں گے تو پھر آپ کیسے آؤٹپورٹ دیں گے اپنا انفرٹ دالیں ہمارے بھائی یہ کام نہ کرنے کا ایک جو ہے نا اس کو آپ یہ بھی فیکٹر کہہ ستے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے وسائل ہم کو ہیں کیا ہم ان وسائل کے اندر رہ کے لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں کیا ہم وسائل پیڑوں نہ رہتے رہیں گے کہ اگر ویسا ہوتا تو ہم نے ایسا کر دینا تھا اگر یہ ہو جاتا تو ہم نے ویسا کر دینا تھا یار کیا جتنی چیزیں جتنی فیسلیٹیز ہمارے پاس ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کیا جتنے وسائل ملے ہیں ان کو گروہ کال لاتے ہوئے ہم نے کرائم کنٹرول کیا ہے ہم نے موٹ سیکل چوڑی روکی ہے ہم نے راوبری روکی ہے کیا کوئی پرماش گندہ بندہ کسی شریف لوگوں کو جو تنگ کرتا ہے کیا اس گندے بندے کے اوپر پولس کا اثر ہے وہ ڈرتا ہے پولس سے جو ایک شریف بندہ ہے وہ پولس کو دیکھ کے بدماش کے خلاف اپنا تحفظ فیل کرتا ہے کہ اس کی جورت نہیں ہے یہ ہمیں کچھ کہہ لیں مسائل میٹر نہیں کرتے ہیں ہمارا ذہن میٹر کرتا ہے کہ ہم کس حاد تک آنے والے لوگوں کو جو مجودہ صورتحال ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو صرف کیا پناہ رہے ہیں ایک ہمارا بڑی اچھے گفتگو کر رہے ہیں میری کوشش ہوگی کہ ان پر ہی مدید بات ہو بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے موسیقی 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 ہالے سے ایسے четور آپ بڑی اچھی باتیں مگر میری کوشش ہے کہ میں تھانہ دکھا سکوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کسی میں آتے ہیں کتنے درخواستے آتی ہیں اور کتنے درخواستوں پر عمل درامت کیا جاتا ہے کار بھائی کی جاتی ہے یہ داخل ہو چکے ہم کھانا شیر اپورٹ کے فران ٹیسک میں السلام علیکم بھائی چاہر اللہ شکر صاحب ٹھیک 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 ہے جے جے کیا کام ہے آپ کا سر ہمارا کام ہے اپلیکیشنز کو جو میں آ رہی ہیں اس کو جو بھی سائل آ رہا ہے اس کو ہم کمیٹر اپلیکیشن لگا کر ٹیگ لگا کر دیں اور آگے اس کے جن جو بھی ہے تھا اندار کو مارک کرے کتنے درخواستے ہیں یہ اب تک آج تک جو اس سال کی ہیں وہ دو سو کے قریب آ چکی ہیں دو سو کے قریب دو سو کی درخواستوں پر کتنا مقدمہ درچ ہوئے ہیں صحیح ہمارے پاس آج کے جو مقدمے ہیں اس سال کے مقدمے ہیں وہ تقریباً اسی سے نوے ترچ ہو چکے ہیں باقی ہمارے پاس زیادہ تر آتی ہیں لاؤس ریبورٹس میکسمم میکسمم لاؤس روڈ ہوتے ہیں اس میں سے ڈیر آگر تین سو ہیں تو ہاف جاؤ گی وہ لاؤس ریبورٹس ہوں گی تو آپ کے پاس ہوگا کتنی پینڈنگ درخواست ہے جی جی ہمارے پاس یہ ہے یہ آری ہیں ہمارے پاس تھرٹی ایٹ پینڈنگ آری ہیں تھرٹی ایٹ میں کتنی چوری کی ہیں کتنی ڈکیٹی کی ہیں اس میں مارے پاس جو ہیں موبائل چوری کی یہ دیکھنے آری ہیں ہمارے پاس آمنے موبائل چوری کی کتنی زیر سے ہے لاسٹ اپلیکیشن ہے لاسٹ اپلیکیشن ہے ہمارے بار پانچ دن ہے پانچ دن ہوگے ہاں جی سر جی کتنی زیر پر کاروائی ملکن ہے یہ اس میں وکوہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اس میں بھی پاسبل یہ اس لئے ریلے ہوئی ہے کہ اس کی تصدیق کر لی جائے کہ آیا یہ وکوہ سچا ہے یہ کسی کے خلاف چھوٹی کاروائی تو نہیں کروانا چاہتے وہ تو کسی کے خلاف کوئی نامددد تو کیا بھی نہیں ہوگا اس نے اپلیکیشن کو آپ نے پڑھی ہے جی اپلیکیشن میں نے پڑھی ہے اپلیکیشن میں کسی کو نامدد بھی نہ کیا جائے اور پچا بھی نہ ہو موبائل چوری کا پچا اس کا موبائل چوری ہوا ہے آئی ایمائی نمبر بھی اس نے دے دی ہے تو فوری طور پر پچا بنتا ہے ہم چوری کے مقادمات کو لٹکا دیں گے تو دوسرے پچے ایک اسے ممکن ہوگی اس میں نا یہ سوٹ تحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ دن ہو گیا سر جی باست کات ایسے رکھا ہے کون کا تفتیش یہ نام کیا ہے کس نے پانچ دن سے ڈلے کیا ہوئے سر یہ ہے کس کو مارک کیتیا آپ نے مکسو صاحب کے نام پر اچھا وہ جو مکسو صاحب ہیں کسنے دنوں سے تفتیش کر رہے ہیں سر جی پانچ دن ہوئے ہیں مکسو صاحب میرے پاس ہی ہیں مکسو صاحب ہی کریں گے مکسو صاحب ہی کریں گے سر میں مصلاح صاحب پانچ دن سے ان کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں ان کو بلانے کوشی کر رہا ہوں کہ یہ ڈیپا بغیر اپنا لے کریں اور وکوا کی تصدیق کر رہے ہیں ان کا نمبر آف جا رہا ہے نمبر میلی لیڈا ہے کون کا نمبر آپ کے پاس؟ وہ اپنیشن اوپر لکھا ہوا ہے اپنیشن میں میرے پاس نمبر لکھا ہے اس کا کال کرنا اس کو کال کر لیتے ہیں چلیں یہ فون ملا رہے ہیں آپ اگر یہ شوٹ دکھا سکتے ہیں یہ میرا کمرہ ہے اس کے بیلکل باہر یہ لکھا ہوا ہے یہ تین سے پانچ بیٹھی تک میں یہاں خود پیٹھتا ہوں بلکل یہ ایسے چوٹھانا شرکوٹ عوام الناس سے ملاقات کا ٹائم تین تا پانچ ہے یہ لیکمے کی طرف سے حکم ہے کائی جی پنجاب نے کہا ہے کہ سائلین کے لیے آپ اپنے دفتر میں موجود رہیں موجود رہیں تاکہ جو ان کو مسائل ہیں وہ جن کیا جا سکیں تو یہ جو سائلین ہیں جن کی درخواست سے لڑکی ہوئی ہیں ان کو بھی آنا چاہیے پلیس سے رابطہ کرنا چاہیے اور جب خود نہیں آئیں گے تو پھر مقدمات میں دیری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ تفتیش پلیس کی مکمل ہوگی تو اس پر تائنگ کیا جائے گا کہ اس پر مقدمہ بنتا ہے یا نہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ سر آپریشن مینک ہے یا زیر استعمال ہے ساری یہ میکس ہے یہ آپریشن بھی ہے انویسٹیگیشن بھی ہے مجیسے اس میں سے یہ ٹومڈا آپریشن کے پاس ہے وہ سامنے دو کمرے جو ہیں انویسٹیگیشن کے پاس ہیں یہ بیرکس بھی ہیں یا کاف شیورس یہ تھانا شیرکوٹ کی بیرکس ہیں تفاتر ہیں مگر حالات بہت ہی خراب ہیں ہمارت بھی بوسیتا ہے اندر وسائل دیکھیں وہ بھی نہیں ہیں میں اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ پھر آپ کی اپنی پرائیویسی بھی ہوتی ہے مجھے نہیں وہ دکھانا چاہیے کہ ہم دکھائیں کہ میکمہ پلیس کے ملازمین پر مال میں رہ رہے ہیں آپ بھی ہماری پلیس ہے آپ کی ادرت اترام ہماری جمع داری ہے تو ان کے حالات کیس طرح بہتر ہوں گے امارت کو کیس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پورے لہور کے اندر جائے سے پورے پنجاب کی ادرت بات کار تو اس طرح آپ ان کا تیسے جو آجائے گی اس کی باری آجائے گی یہ نئی بینڈنگ بن جائے گی بلکہ ٹھیک ہے یہ پلیس ملازمین کھڑے ہیں کیوں گبر آرہے ہیں بھائی جن آپ آپ رکھیں ہیں ادھر آئیں میرے پاس آئیں سارے ادھر آجائے آپ سے بہترین اتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ اپنے اسلا بھی لیس وہ اسلے سے لیس ہیں سارا خواب ہے یہ کتنے عرصے میں ساپ کرواتے ہیں یہ وہ یہ روٹین بانی دیو سے ساپ سے پورت آپ کو تو نہیں کرتے ہوں گے نہیں وہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں ڈیوٹیاں لگتی ہیں اچھا زردی آپ تھانا شیراکور میں ہیں آپ پریشنل میں ہیں آپ پریشنل میں ہیں کیا مسائل ہیں آپ کو ٹھیک سے ہو رہا ہے مسائل ڈیوٹی آورز آٹھ گھنٹے لیے جا رہے ہیں ٹھوٹر گھنٹے لیے جا رہے ہیں نہیں آٹھ گھنٹے ہمارے پری ڈیویڈ کی آٹھ گھنٹے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہفتے میں ایک چھٹی جی ایک ریسٹ یہ چھٹیاں والا جو ہے یہ روٹین سے چلنی چاہیے ہیں جی چلنی چاہیے پتا ہو کہ میری فلانڈ یہ چھٹی ہے تو وہ گھر بنوں کو بھی ٹائم دے سکے بلکل ایسے کہ یونی فارم دلوانی ہوتی ہے اس میں کافی سائے کام کر رہے تھے ائرکٹ کروانی ہوتی ہے تو اس چیز کے لیے ایک ریسٹر ضروری ہے منٹلی طور پر جو رہا ہے ٹھیک چھٹی اور دیگر جرائم کی واردہ تھے مختی جلی جا رہی ہیں آپ کیا کرتا رضا کر رہے ہیں گشت جو ہے نا وہ مؤثر کر رہے ہیں زیادہ زیادہ اور اگر کوئی ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر کہتا ہے کہ گرستاری ڈال دا اس کے لیے اس کو تھوڑا سا اس کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے انسٹیگیشن اس کی پراپرلی جو ہے نا وہ انسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی کتنے دی ریکوائیڈ ہونے سے ہی ہیں جو گورنمنٹ قانون کے حساب سے تو چوبیس کانٹے کے اندر اس کے ایف ایر کر کے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تو یہ ان کو فائدہ نہیں ہو جاتا اس پر ڈیفینلی فائدہ ہوتا ہے ان کا تھوڑا سا آسنا ہی پڑھ جاتا اس صاحب سے کہ جی ہم پکڑے گئے کوئی بات نہیں کل پرچہ ہو جائے گا اگلے دن زمانہ تو ہو جائے گی موڈر صاحب جی آپ کب جہاں پر پوائنٹ ہوئے ہیں مدھا بیس تین ہو گئے پوائنٹ ہوئی ہیں میری پوائنٹ مدھا دیکھنے کو ملایاں جرم جے مکس ہے اس میں مبایل چوری کی واردات ہیں مبایل چوری ہے اور چوٹے موٹے جو دونسے جربا ہیں مرکی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے مرکی ڈیوٹی ہے کہ پنی نفری کو مینٹین کرنا تھانے کے معاملات کو دیکھنا اور ڈیوٹی افسوں کے لیرانی اپنے ریکارڈ کو تکمیل کرنا ٹھیک ہے ریکارڈ مینٹین ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے ریکارڈ مینٹین جو کیا ہوئے آپ نے کیونکہ ڈی آئی جی آپریشن معمول کے مطابق مطلع سانوں کے وزر بھی کر رہے ہیں ریکارڈ کو دیکھتے ہیں سفائی کو بھی دیکھتے ہیں سفائی کے انتظام بھی مجھے بڑا اچھے نظر آئے ہیں اور ریکارڈ کو بھی انہوں نے بڑا اچھا مینٹین رکھا ہوئے ہیں مرک بر نفری کو آپ کہتے ہیں کہ مینٹین کرتے ہیں نفری کی تداد بھی آپ کے پاس کپ ہی بہتر ہے دو ترے صالت خراب جی بلکل بہتر ہے ہمارے پاس جی بلکل یہ کٹیگری کا تھانی نفری بھی ہمارے پاس خوری ہے جو دو چار کم ہے وہ بھی تباہلے کے وجہ سے وہ بھی آ جاتے ہیں پورے بوجائیں ٹھیک ہے تو کام ٹھیک لے رہے ہیں ان سے جی بلکل تین شفتوں میں ان کی توکتی ایک نحنی بنائیو ہے بلکل یہ کن نہیں ہے بایومیٹرک سسٹم نہیں ہے مبائل پر مبائل پر لگائی جاتی ہے مبائل پر انڈرائیڈ فون پر نہ ہوتی اس میں تین شفٹوں کے اندر جتنی بھی مکمل طور پر ڈیوٹی آتی ہے اس کو بار وقت ڈیسپیچ کیا جاتا ہے ڈیوٹی بیجی جاتی ہے لائن آرڈ کو مینٹین مدنظر رکھتے ہوئے یہاں جہاں کرائیں پاکٹ سے زیادہ ہیں یہ کیا تھا یہ کون سا ہاں نہیں یہ کیا بنا ہوا یہ وہ اپلیکیشنز ہیں جیسے علیدہ علیدہ آپس پاری نیٹ ہیں ان کے خانے ہیں اپلیکیشنز ہیں جیسے کوئی میڈیکل پر جا رہا ہے دوارہ یہ میڈیکل ہے یہ پینڈنگ ہے اس نے آج شام کو جانا ہے اس کے خانے میں رکھ دیا ہے جتنے بھی اپنے آفیسلز آئیں گے ان کےس وہ کہیں اور ہوتا ہے تو محرر صاحب اس میڈیکل کے جو بھی آئے گا پرسنز اس کے ساتھ فوری ایک کونسٹیبل کو خسطار کے لیے روانہ کر دے گا اچھا میڈیکل ریپورٹ آنے کے باز پر مقدمے کا مقدمہ در جو جو اس میں ایف وان ایف ٹو آئے گا اس کے مطابق دفعات لگا جو بھی دفعات پرسنز کریں گے اس پر فلاں بے دفعات جرمو کریں گے اس کے تحت وہ مقدمہ در جکاتی ہے آپ کے بیٹ میں کتنے بنی ہوئی ہیں بیٹس آپ کے کھانے کے دل میں کتنی بیٹس ہیں اس میں دیکھا جائے تو پانچ بیٹس ہیں ساپ بیٹس جو ڈال کے چھوٹی وہ بھی وہ ٹوٹر پانچ بیٹس ہیں ہمارے علاقے میں تو کس بیٹ میں زیادہ کرائم نظر ہے آپ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پر شیخ پورا ساتھ لگتا ہے یہاں اگر یہ جو باپ سابو انٹرچینڈ ہے موٹر وے کا دائیں اور بائیں سائٹ یہ ہمارا ایریا ہے زیادہ ایسے لوگ کتے ہیں کہ شیخ پورا ساتھ سے آئے کوئی بیکاروائی ڈالی پرے چلے گئے وہ بیٹ ہے وہاں ہم نے جو کارنر ہے جو باؤنری ملتی ہے دونوں زیلوں کی وہ کرائیم پورکیٹ ہے جو آپ پہ آپ کے بھی بندے پوائنٹ کر دیا جائے دیپلوئی کر دیا جائے دیپلوئی کر دیا جائے اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو ون تھرڈ پورشن ہے اس نفری کا جب بھی جیوٹی مہرسا کو سپیشلی ہدایت کی ہوئی ہے کہ وہ نوکری وہاں پہ دیپلوئی کرتے ہیں وہاں ایک اپس وارڈینیٹ پہ جائے جاتا ہے چار بندے آپ کہہ لیں کہ موٹروئی سے دائیں جانب چار بندے بائیں جانب وہ مکمل طور پہ سپر ویہیں رہتی ہے جب بھی میں باہر نکلتا ہوں مکمل طور پہ ان کو وہاں جاگے گشت کے لئے کتنی گاڑیاں اور موٹسیکلیں ہیں گشت کے لئے ایک سرکاری گاڑی ہے اور چھے موٹسیکل ہیں چھے موٹسیکل ہیں سرکاری ہیں جی سرکاری ہیں ان کا فیول ہے وہ پراپر مینکیننس ہے وہاں سے لائن سے وہ دسپیچ ہو تھا چھے موٹسیکل ہیں اگر میں کہوں کہ آ جائیں گی تو پوری آ جائیں گے بیٹس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو میجر پورشن ہے وہ جو بانڈری ہے شیخ پورے کے ساتھ تو ککی کلومیٹر کی حدود آئی ہے یہاں جناب جو مکمل طور پہ حدود آتی ہے وہ بارہ کلومیٹر ہے آر سے بارہ کلومیٹر کی حدود آر سے بارہ کلومیٹر کی حدود ایک گاڑی کافی ہے سرکاری گاڑی دو ماچ ہے ایک گاڑی کافی نہیں ہے آپ سب وکے کہتے رہیں گے آپ اپنے مسئلے نہیں آگے رکھیں گے تو پھر تو ہم تھانا کلتا نہیں بگل سکیں گے کرائم کو کٹرول نہیں کر سکیں گے ایک گاڑی آپ نے استعمال کر لی آپ نے فوری طور پر کسی دوسرے اپنے ماتاہ تملا کو بلانا ہے موکے پہ کہ جلدی پہنچیں دیکھیں کیا ہے سرہ وہ کیسے آئے گا اس میں صورتحال ایسے ہے کہ بہت سکار جیسے ماتاہ تملا جتنا بھی ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے کچھ سنیری ہو میں زیادہ گاڑی پہ میں ہی باہر گشت کرتا ہوں اگر کسی کو بلانا ہے وہ سرکاری موٹسیکلیں بھی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایک انویسٹیگیشن کی گاڑی بھی ہے وہ انویسٹیگیشن والے یودکار ہیں ان کے بڑے رولے ہیں وہ اپنے اپنے مسائل میں اُلجے ہوئے ہیں انہوں نے کورڈ میں بھی جانا ہے انہوں نے تفتیش بھی کرنی انہوں نے ریڈ بھی کرنی آپ نے صرف گشت کرنا ہے گشت کے لیے ایک گاڑی کافی ہے اس کے ساتھ ساتھ موٹسیکلیں بھی ہیں وہ چل جاتا ہے ایک گاڑی کافی ہے جی سرے دس وہ جتے وسائل ہیں ہمزید گاڑیوں کی تدار میں ضافہ نہیں ہونا چاہیے یہاں ضرورت نہیں ہے کام تھانا شیرہ کورٹ میں آپ کا روز کا کام ہے معمول کا کام ہے گاڑیوں کی تدار میں ضافہ ہونا چاہیے آپ کہہ دیں کہ گاڑیوں میں ضافہ ہونا چاہیے دو 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 ہیں اپنا میں نے پہلے بھی آپ سے ریکوست کی تھی کہ اگر ہم وسائل کا کہتے رہیں گے ہم اپنے ایم پر فوکس نہیں کر سکتے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ایک مطبط پیلو جو ہے تھانے کا وہ بیان کر رہے ہیں جو منفی پیلو ہے اس کو سائل پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ اگر وہ ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے کام نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے سر جی بڑی آلی شان کرسی رکھی ہوئی ہے آپ نے جی کیوں باقی کوئی ملازم نہیں ہے سکتے ملازم ہے جی رکھی ہوئی ہے ان کے لئے بھی ملازموں سے سکتے ہیں چلو یہ ہے سرکاری طور پر یہ یہ بھی انہیں رکھی ہیں سرکار نے تو دین ہی یہ کورٹی پہلے چارج میں تھی وہ لے گے گا بی پندرہ بی دنبار جا نہیں وہ لے گا نہیں یہ چارج میں ملیا اندراج ہے سرکار تو یہ بھی سر پلاسٹی کی کورسی ہے بھی رجیسٹرن بر سولہ میں اندراج ہے یہ بھی اندراج ہے جیسے میرے دفتر میں جیتنا میں فنیچر پڑا ہوگا ہے اس کا بھی اندراج ہے کچھے رجیسٹر ہیں سر آپ کے پاس پچیس رجیسٹر ہوتے ہیں تھانے میں پچیس رجیسٹر کوئی کہتا ہے چوبیس کوئی کہتا ہے پچیس کوئی کہتا ہے میں نا نا کوئی نہیں کہتے پچیس رجیسٹر ہیں جس میں سے دو رجیسٹر حضف ہو چکے ہیں سات نمبر اور چوبیس رہے گی نا پھر نہیں تیس ہیں لیکن جو ثابتے کے مطابق کہا جاتا ہے بولے جاتے ہیں وہ پچیس ہیں اس کو ہم تیس نہیں کہتے اشتہاری بدماش جو ہیں کریمنل وہ رجیسٹر نمبر چار پہ جو اشتہاری ملزمان ہے اس کا رجیسٹر نمبر چار ہے اس کے آگے مزید چار ہی سے ہیں جو رجیسٹر نمبر دس ہے وہ بدماشوں کا رجیسٹر ہے آپ کے حدود میں کتنے بدماش ہیں آئی جی پنج آپ نے بڑا فتی سے کہا ہوا ہے کہ کریک ڈاؤن کیا جائے ہمارے حدود میں ایک بدماش ہے علی کھوکر اس کے لیے بھی ہم ریڈنگ پارٹی ترپیب دی ہوئی ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو گرفتار کر کے کن کن مقدمات میں مطلوب ہیں وہ اس کا اخلاف ایک دو تین سو دو کے مقدمے ہیں وہ تین سو چوبیش ہے اور اس طرح کے تین چار مقدمات کلیر نہیں ہو چکی ہے وہ کلیر ان میں زمانت ہو چکی ہے اس کی کلیر رہا لیکن اسی طرح اسی وجہ سے اس کا مطلوب تو نہ نہ ہوا مطلوب ہے ایک دو میں ایسے ہے کہ اس کی زمانت نہیں ہوئی اس میں ہمتا رہے ہیں ٹھیک ہے علی کھوکر کے ساتھ کتنے لوگ ہیں پولیس کے لیے مشکل ہے نہیں مشکل کوئی مشکل نہیں اس کے لیے ہم اس کے پیچھے لگے وہ انشاءاللہ جلدہ جلدہ اس کو گرفتار کرنے گے جو آپ کا علی کھوکر ہے وہ کف سے اس طرح کی لیگل ایکٹیوٹیز میں ملویس ہے اور پولیس اس کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے وہ تقریباً چار پانچ سال سے اس کو مقدمے درج ہوئے ہیں اور جس جو مقدمے ان میں گرفتار ہوئے ہیں زمانت پر ہے اسی وجہ سے اس میں دیکلیر کیا ہے اس کو بدماش ایک ہی ہے ہمارے علاقے میں اس کے لیے ہم نے ایک لیدہ سے ٹیم تیار کیا ہے ایک ایسے ہی ہے اور پانچ جوان لگائے ہیں وہ کل بھی ہم نے کوشش کیا اس پر ریٹ کیا ہے لیکن وہ بھی ادھر سے نہیں مل سکا کر لیں گے انشاءاللہ جلدہ جلد اس کو گرفتار کریں گے موسیقی ویلکم بیک پروگرام خانہ دار کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اب نوہ کورٹ سرکل کے عمر فاروق ڈی ایس پی موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ خانہ شیرہ کورٹ نوہ کورٹ میں کرائم کی سوشیل کو کس طرح کابو پایا جا رہا ہے صرف پہلے تو شیرہ کورٹ کی بات کر لی جائے تو یہاں پر اٹے بھی ہیں یہاں پر مصروف روڈ بھی ہے یہاں پر داخلی اور خارجی راستے بھی ہیں تو قرائم پیشہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی آتے ہیں شہر سے باہر سے بارداز کرتے ہیں اور شہر کے باہر پھر اسی راست بارداز کرنے کے بعد فرار بھی ہو جاتے ہیں تو کیا کرائٹری یا پروائیٹیز کیا ہیں قرائم پوفیٹس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرائم کو کنٹرول کیا جائے اور اب ہمیں تھپ تھکتا جائے جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحی میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے بات کرنے کا طرح دیا دیکھیں جی پولیسنگ جو ہے یہ کوئی نیا کنسپٹ نہیں ہے اور پولیسنگ جو بھی پیش آمدہ حالات ہوں اس کی حوالے سے ہی کی جاتی ہے مختلف جگہوں پر مختلف سٹائل کی پولیسنگ ہوتی ہے جبکہ پولیس کا جو مین مقصد ہے وہ لائنڈ آڈر اور اس میں کرائم فائٹنگ ہے اس میں اگر کوئی اربن ایریا ہوگا وہاں پر پولیسنگ کا سٹائل کچھ اور ہوگا لیکن مین اس کا جو فوکس ہوگا وہ انہی چیزوں کے اوپر ہوگا جیسا کہ آپ نے نوہ کورٹ سرکل بالخصوص شیرہ کورٹ تھانے کے حوالے سے بات کی ہے اس میں یہ واقعی یہ ایک مسئلہ موجود ہے لیکن ظاہر ہے جو انسا بھی مسئلہ درپیش ہو اس کے حوالے سے ہی پولیسنگ کرنی مقصود ہوتی ہے 2018 کی نظر 2019 میں ٹرائم بڑھا ہے اور جو کرائم کی وہ نویت ہے وہ اس میں قتل جکیتی چوری کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح آپ 2020 میں 93 مقدمات تھانے شیرہ کورٹ میں تھے جو چکے ہیں جن میں زیادہ تر مقدمات پھر وہی جکیتی روپری چوری کے ہیں سٹریٹ کرائم کی بارداتیں بھی تو اب آپ کی طرف سے کیا سپریٹیجی ہے کہ جو کرائم بڑھا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے جو 2018 کی نظر 2019 میں بڑھا ہے تو 2020 میں کم ہونا چاہیے یہ بڑھنا نہیں چاہیے تو آپ کی کیا پرائیٹی جاؤں گا جی آپ نے بیلکل بڑھا فرمایا اس میں یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تھفٹ کا یعنی سامان کی تھپ کا موبائل تھپ کا جس کو سادہ زبان میں آپ پک پاکٹیں یا جیب تراشی کہ سکتے ہیں تو یہ اس کا مسئلہ کیونکہ اڈے ہیں مسافر اترتے ہیں اور یہ مختلف ہم پبلک کمپینز بھی چلاتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والے مسافر سے لے کر چیز مت کھائی جائے لیکن لوگ اطماع کر لیتے ہیں آپ کے شوہ کے توسط سے میں تمام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ان کے اس میں کچھ لوگوں کی جان تک گئی ہے وہ ابھی تک کیسز جو ہیں ان کے لوائکین کو تلاش کیا جا رہا ہے کسی سے بھی کسی اجنبی سے بھی آپ کوئی چیز لے کر بات کھائیں ہم نے تو بلکہ اس کے حوالے سے پوشس بھی چھپوائے اور وہ تقسیم بھی کیے کہ اجنبی پر دھروسہ آپ کی موت کا پیغام بن سکتا ہے یہ ہم نے خود سلوگن بنایا اجنبی پر دھروسہ آپ کی موت کا پیغام بھی بن سکتا ہے جب بھی ہم تھانے میں آتے ہیں تو عوام کا براہ راست تعلق تھانے سے ہے اور جب گیٹ کیپر یہاں پہ ہوتا ہے فلیس اہلکار وہ بھی بھتمی جی سے بولتا ہے اچھے اندازیں بات نہیں کرتا آئی جی صاحب نے کہا شاہستگی سے پیش آیا جائے روئیے میں اچھائی برتی جائے مگر برتاؤ بھی یہاں پر نہیں ویسا نظر آرہا نا شاہستگی نظر آرہی ہے تو یہ جتہ پن مجھا کیا ہے جی دیکھیں اگر آپ اس کا موازنہ گزشتہ چند سالوں سے کریں تو اس میں میں واضح طور پر اور وصوب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بہتری آئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو جاد ہوگا کہ ایک آفیس کے باہر بری خاتون کے ساتھ ایک کھاندار صاحب نے آئی جی دکتر کے باہر ہی ہوا تھا یہ واقع ہے جی تو آپ وہ دیکھیں نا بیفور دا ایوننگ ہی واس بیہینڈ دا بارس تو اتنی اکاؤنٹیبلیٹی اتنا چیک ایک بیلنس یہ اب آپ کو اور کسی محکمے میں نظر نہیں آئے گی چونکہ آپ ذرا تھوڑا ماضی قریب میں زیادہ انٹریکشن آپ کا بڑا ہے ہم تو اس کو بہت رہے ہیں نائنٹی ایٹ سے دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے تو زمین آسمان کا پڑھ گا ہے آپ یہ دیکھیں جتنی اکاؤنٹیبلیٹی پولیس میں ہے ایک آنچانوے میں یہ تھانا بنائے اور آج بھی اللہ کے حکم سے بہی پر کھڑا ہے وں کا بہت رہے ہیں موڈل تھانے ہیں موڈل ہونا ایک اور بات ہے لیکن جدید ویلڈنگز ہونا اس طرح کی حالت میں لہور کے بہت تھوڑے تھانے ہو گئے ہیں پندرہ بیس سے زیادہ نہیں ہوں گے پندرہ بیس سے زیادہ نہیں ہوں گے چھتیس ہیں جو میرے پاس رپورٹ ہیں نہیں چھتیس اس طرح کے نہیں ہوں گے اس طرح کے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دیتا ہوں سمنہ باد ہے شفیقہ باد ہے شادرہ تاؤن ہے اس کے علاوہ آ جائیں کوڑ لکپت ہے فریکٹی ایریا ہے یہ شیرہ کوٹ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہ وہ چیزیں یہ وہ چیزیں جو ہماری کیفیسٹی سے اٹھ کر ہیں نہیں نہیں کیفیسٹی سے اٹھ کر ہیں مگر آپ کہہ رہے ہیں نا ماضی میں آپ نے یہی ہمارتے دیکھیں آپ نے کہا حالات بدل رہے ہیں حالات بدلتے نظر نہیں آرہے جب آپ کے تھانے اچھے نہیں ہوں گے پلیس نادمین پڑے لکھے سامنے نہیں بیٹھے ہوں گے اس کو لوگوں کو افتر نہیں کریں گے تاثر کن لوگوں نے بدلنا ہے ایک چیز آپ یہ زیادہ تاثر بدلنا ہے تاثر بدلنا ہے آپ کیا ٹریننگ دے رہے ہیں اس سے بیعت کر لیتے ہیں سم لیجئے دیکھیں یہ جتنی بھی سوسائٹی ہے جتنی بھی پولیس ہے یہ کوئی چان سے یا مریخ سے نہیں آئی اسی سوسائٹی میں سے اٹھتر آئے ہیں اور سوسائٹی کے ذات رہنگت گئے ہیں تو سوسائٹی کو ٹھیک کرنے آئے ہیں سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے میکمہ بنا تھا جی بالکل یہ اگر آپ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہے لیکن پولیس صرف اس میں ایک اکائی ہے باقی بھی جہاں سے ہر دپارٹمنٹ کا اپنا چطہ رہا ہے پولیس کا جو کام ہے ہم اسے بات کر لیں کہ پولیس اپنا کام ایسے نداتے کرنے میں کامیاب ہو پاری اگر ورکنگ انوائرمنٹ اچھا ہوگا انوائرمنٹ اچھا ہوگا انفرس دیکھر اچھا ہوگا تو پھر یقیناً کتیلی بھی ہے جی دیکھیں جیسے آپ کی بات بڑی ہوتی ہے جس طرح موٹر وے ہیں انہوں نے ایڈیال ان کو ورکنگ انوائرمنٹ دیا ہے اس کی اگزامپل آل اوور دا ورل لی جاتی ہے لی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور بلکل بیانی دوسرے ممالک میں اس طریقے سے ہے کہ ایک سینر کے لیے ساویسر نے بتایا کہ وہ جب ٹریننگ کے لیے اٹیش تھے یوکے میں تو وہاں قتل ہو گیا تو وہ جب قتل میں وہ ساتھ لے گیا اس کو ان آفیسر کو ساتھ لے گیا اور جب تین بج کے پچاس منٹ ہوئے تو اس نے جلدی سے نوٹس بنانے شروع کر دیا اور جب تقریباً دس ایک منٹ میں اس نے نوٹس بنا لیے اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے چیننگ اس یونی فارم تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میری شفٹ والا آنے والا ہے تو میری شفٹ آف ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا یہ قتل انہوں نے کہا میں نے تمام ضروری نوٹس بنا دی ہیں تو وہ اب جہاں سے میں رکھا ہوں وہ آگے سے شروع کرے گا اور ہم ایک ہی کپیسپیک کے پندے ہیں ہم ابھی بہت پچھے ہیں ہم ابھی بہت پچھے ہیں ہم ابھی بہت پچھے ہیں ہم ابھی درست کہہ رہے ہیں آپ ہم ابھی ایسا کام کرے ہیں ہم اگر ایسا کام کرے ہیں چنگا پند ہے موکے تو ہی چلا گیا ہے آچی یہ درست کہہ رہے ہیں لیکن اگر شخص سسٹم نیٹر انڈ سپیرٹ میں امپلیمنٹ ہو جائے تو سری اے پلیس فرس سمنتن کیا تو اس کا صرف مقصد عوام کو دبانا اور اس کے خلاف اپنی پالیسیوں کو کرنے فاس تھا ابھی یہ پولیس آرڈر ٹو تھوزنڈ ٹو اس سے میکنے میں پہلی دفعہ ریولیشنری چینجنز جو ہیں وہ آنے لگیں اکانٹو بلیٹی بہت بڑی ہے ابھی آپ دیکھیں پہلے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اس قسم کا بڑا واقعہ انسیڈنٹ ہو جاتا تھا اب سالوں میں ایک دو اکہ دو کا واقعات ہوتے ہیں کم ہو گئے ہیں بہت کم ہو گئے ہیں صرف کم نہیں ہوئے بہت کم ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس آفیسرز کی بقیدہ اکانٹو بلیٹی میں ان کے اوپر لیگل پروسیڈنگز تک ہوئی ہیں سسپینشنز ریورشنز ڈیسمیسلز یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اتنی اکانٹو بلیٹی اور باقی اس میں نہیں ہے پھر جو اس میں جو پوزیٹیو چیزیں بنی ہیں جیسے ایک ویل فیر آئی ہے ہمیں اس کا جو پوزیٹیو ایمیج ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ہیں اس اس پی ایڈمیسٹریشن رہے ہیں جناب آیاز سلیم صاحب انہوں نے میکمے میں بیواؤں کو جو شہدہ کی بیواؤ ہوتی تھی یا جو ان سروس لوگوں کی بیواؤں ہوتی تھی ان کو درپیش بہت زیادہ مسائل تھے تو آیاز سلیم صاحب کو اللہ تعالی اس کی بہت جزا دے انہوں نے ایک انتہائی ریولیوشنری سٹیپ لیا انہوں نے سب سے پہلے اس تمام جو یونٹ تھا اس کا تمام سٹاف چینج کر کے پڑی لکھی فی میل سٹاف کر دیا اور تمام بیواؤں کو ایک ایک انہوں نے کوڈ الارٹ کر دیا اور وہ اس کے تحت چاہے ان کا جاتی مسئلہ ہو چاہے محکمہ جاتی مسئلہ وہ کرتے ہیں اس کے تحت وہ ایس ایم ایس کرتی ہیں صرف ایس ایم ایس کرنا ہے کال بھی وہاں سے جاتی ہے ٹریننگ ٹیشن کی حوالے سے بتائیں ٹریننگ میں ٹریننگ میں بھی بہت بہتری آئی ہے نصاب جو ہے جو کریکلم ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے جو ٹریننگ انوائرمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ شستہ اور بہت ہی اخلاق کے ضامیوں کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے جی سے پہلے فیزیکلی پارچر یا ایکشفرڈرز دینا اور گالم گلوچ کا پہلے ٹریننگ سینٹرز میں روجان پایا جاتا تھا جس پر کمپلیٹلی بہن ہوا ہے پلاس ویکن ٹو تھوزنٹری میری پسکوٹی پولیس سکول چونگ میں جو کہا پولیس کالج بان چکا ہے تو جو بھی ریناؤنڈ پرسن آتے تھے تو اگر سردیاں ہوتی تھیں تو بھائر لانگ میں ان کا گراس پہ ان کا لیکچر ہوتا تھا اور اگر گرمیاں ہوتی تھیں تو ٹینٹ لگائے جاتے تھے جبکہ آپ بہت بڑے آڈیوٹریم سپیر کنڈیشن ہال بان چکے ہیں ٹریننگ کا لیول اچھا ہو گیا ہے اور ان کو ٹریننگ یہاں پہ میں نظر نہیں آتی وہاں سے ٹریننگ لے کر آتا ہے تھانے میں آگر وہ ٹریننگ رہتی نہیں ہے نہیں دیکھیں اس کو مینٹین کیس طرح کنٹینیو کو آم لے کر کنٹینیوٹی ہونی چاہیے سسٹم میں نہیں دیکھیں ایک چیز تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تھیوری اور پریکٹیکل میں فارک ہے یہاں ڈیوٹی کی اتنی زیادہ ایک ہی بندے کو ڈیوٹی اتنی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے کوڈ ڈیوٹی بھی مسجد ڈیوٹی بھی لائنڈا ڈیوٹی بھی ناکہ ڈیوٹی بھی رات کو گیش ڈیوٹی بھی تو وہ شاید جتنی چیزیں ایک بندہ جو اپنی میکسیمم آؤٹ پٹ دے سکتا ہے تو وہ شاید اس حوالے سے وہ نہیں دیکھتا ہے چند ایک ایسے نکات جو چاہتے ہیں کہ پلیس افلاحات میں وہ آجائیں پلیس کا سکول ہونا چاہیے اور جو یہ پلیس کا ہسپیٹل بنایا ہے اس کو ایک لارجر پیمانے پر میکرو اس پر ہو جائے جس لائک سی ایم ایچ کمز کم پنیاب میں ایک تو ہو بلکل دیسٹک میں ممکن نہیں ہے پلس آپ کے توسط سے جو ادارے ہیں وہ شہدہ کے بچوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ کی ہو دیں ٹھیک ہے ان سروس جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو بھی جکنی کو میکسیمم دے سکتے ہیں اور جو پلیس والے ہیں ان کے لاؤنگ ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں اور بوسرے مسائل ہوتے ہیں ان کے بچوں کو بھی ایک جب تک ہمارے اپنے اداراجات نہیں بنتے اگر پلیس والوں کا سکول بنا دیا جائے ان کو اچھا ساتھ ستال دیا جائے جہاں پر بسائل سا رہے ہیں علاج وگرہ کروا سکے شہدہ کو تمام تر مشکلات کو دور رکھتے ہوئے ان کی مشکلیں حل کر دی جائیں اور چوتھا پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے کہ تھانے بدلے جا سکتے ہیں ان کے انوائرمنٹ انفرسٹکٹر اچھا ہو جائے کے بعد عام آدمی کوئی انصاف مل جائے گا دیکھیں اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے موٹر وے کی پی ٹی آئی سی تھری کی اور جتنے بھی ڈالفن کی ڈالفن سکارڈ وہ ایک سکسیس سٹوری ہے ان کے آٹھ کینٹے ورکند آرز ہیں اور پٹرولنگ اذرچہ اس دران ان کو مکمل طور پر کرنی پڑتی ہے لیکن ان کی صحیحت ان کی گفتگو ان کا اگر ہائی اینڈیڈ نیس کی حوالے سے دیکھیں تو ڈالفن کی جو شکایات پنجاب پولیس کی مقابلے میں ہارڈلی فائیو ٹو ٹین پرسٹ سے زیادہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے تو ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے پہلے سے اگر ہم سوچ لیں گے کہ نہیں جی یہاں کچھ نہیں ہونا تو اس کے حوالے سے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ شکوہ ظلمت شاب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے بلکل ہر آپ سر اپنے حصے کی شما جلاتا جائے گا تو یقیناً تھانے میں تبدیلی بھی آئے گی اور اب پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کنکلوڈ کرتے ہیں کنکلوڈ کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ہاؤسپیٹل ہونا چاہیے ان کا ان کے ہاؤسپیٹل بننے کے بعد ان کا سکول ہونا چاہیے جہاں پر ان کے بچے وہاں پر سلیم حاصل کر سکیں ہیلت کی جو سہولیات ہے وہ مل جائیں اور ڈیوٹی آورز کم ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ شہدہ کے جو مسائل ہیں وہ انہیں دور کر دیا جائے تو یقیناً پھر یہ انصاف جب ہم پولیس ملازمین کو دیں گے تو یقیناً یہ پھر عام آدمی تک پہنچے گا اور حالات بدلتے نظر آئیں گے ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ